السلام علیکم میں آپ کا مذبان پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین اکرام ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک مردہ بچہ زندہ ہو گیا محترم ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ظلفن نامی ایک عورت رہتی تھی جو بہت گریب تھی اس کا سوہر ایک دکان پر کام کرتا تھا اس عورت کی سادی کے چھ سال ہو گئے تھے مگر چھ سال کے بعد بھی اس کی گودھ خالی تھی اور اس کے ماں بننے کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی اس کی ترستی آنکھیں اپنے اولاد کو دیکھنے کی تمنہ سجائے ہوئے تھی اور کمزور ہوتے کان ماں کی آواز سننے کو ترس رہے تھے کئی ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھلایا گیا ڈاکٹروں اور حکیموں سے دوا بھی لی گئی مگر اس کا آنگن بچے کی کلکاری سے سونا ہی رہا اور وہ ماں نہ بن سکی ظلفن کے پڑوس میں ایک عورت پنجاب سے بیعہ کر آئی تھی جو کہ پاک پتن شریف کی رہنے والی تھی اس نے جب ظلفن کے حالات دیکھے تو اس نے ظلفن سے کہا کہ حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اولاد اتا فرمائے گا تو وہ ہر سال بابا کے عورس پر بابا مسعود گنج سکر کی درگاہ پر مٹھائیاں باتے گی ظلفن نے یہ سن کر سچے دل اور پوری عقیدت کے ساتھ پاک پتن بابا مسعود گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر حاضر ہوئی اور پورے من اور سچی عقیدت سے اس نے وہی دعا کی اور اپنے گھر واپس آگئی آخر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضور بابا فرید الدین کے وسیلے سے ظلفن کی گوت کو ہرہ بھرہ کر دیا اور اللہ نے اس کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کر دیا اب بابا کے عورسے کے دن آئے اور منت کو پوری کرنے کا وقت آیا ظلفن بابا مسعود گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے عورسے میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو لے کر ٹرین میں سوار ہو گئی اور ٹرین کے ذریعہ پاک پتن سریف پہنچی اس زمانے میں کوئیلے سے ٹرین چلا کرتے تھے اور جب یہ ٹرینیں رکتی تو سواریوں کو کافی جھٹکے لگتے تھے ظلفن پاک پتن سریف پہنچی وہ ٹرین کے دروازے پکھڑی تھی کہ اچانک ٹرین رکی اور سواریوں کو ایک جھٹکہ لگا تو ظلفن کے ہاتھ سے آٹھ ماہ کا بچہ ریلوے ٹریک پر جا گیا اور بچہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا جب بچے کو اٹھایا گیا تو وہ بلکل حرکت نہیں کر رہا تھا لوگوں نے کہا کہ بچہ مر گیا ہے مدتو بعد گودھاری ہونے کے بعد اجڑنے کے گم میں ظلفن اور اس کے سوہر پر گم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ظلفن نے اپنے بچے کو اٹھایا اب بابا مسعود گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کے سامنے رکھ دیا اور رو رو کر کہنے لگی اے ولی اللہ میں اپنے بچے کو زندہ آپ کے در پر لائی تھی اور زندہ ہی اسے واپس لے کر جاؤں گی خالی گودھ لیے واپس اپنے سہر نہ جاؤں گی یہ کہہ کر ظلفن زارو کتار رونے لگی آسو تھے کہ بہے جا رہے تھے وہاں موجود لوگوں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آسو آ گئے پھر ظلفن نے کہا کہ اے بابا آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ اللہ کے حکمے سے میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے اچانک بچے نے حرکت کی پھر اوچی آواد میں بچہ رونے لگا ظلفن نے فوراں بچے کو گودھ ملیا دودھ پلائیا اسے پیار کیا بچہ معمولی مرہم پٹی کے بعد پوری طرح ٹھیک ہو گیا ظلفن سات دن ارسے کے موقع پر پاک پتن میں رہی اور اپنی منت پوری کر کے پھر اپنے گھر لوٹی ظلفن ہر سال ارسے کے موقع پر درگاہ پر حادری دیتی اور لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتی سبحان اللہ ناظرین چی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی سان ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ہمارے دونوں چائنل روحانی کائنات اور روحانی کائنات و لوگ کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو